بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں رابیل ظاہرہ آپ کی اردو کی معلمہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سبق وطنیت اور وطنیت میں سے ہمارا آج کا جو انوان ہے وہ ہے حوالدار لالک جان شہید اس سبق میں سے ہم آگے کیا سیکھیں گے آگے بڑھنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ایک چھوٹی سی سرگرمی یہ ایک کھیل ہے نام چیز اور جگہ اور یقینا یہ آپ کا پسندیدہ کھیل ہے اکثر فارے وقت میں آپ یہ کھیل کھیلتے ہیں تو میں آپ سے کہوں گی کہ آپ لفظ جیم سے کوئی نام کسی چیز کا نام اور کسی جگہ کا نام لکھیں پہلے ویڈیو کو روکیں اور یہ کام مکمل کریں پھر آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں جیسے آپ نے کسی شخص کا نام لکھا تو آپ کوئی بھی نام لکھ سکتے ہیں میں لکھ رہی ہوں جاوید پھر کسی چیز کا نام میں لکھ رہی ہوں جراب اور کسی جگہ کا نام تو میں لکھ رہی ہوں جہلوں آگے دیکھئے اگر آپ کے ذہن میں کوئی لفظ آئے تو آپ اس کے معنی کس طرح تلاش کریں گے یا پڑھنے کے دوران نئے الفاظ کے معنی اور مفہوم آپ کیسے تلاش کرتے ہیں بعض اوقات ہم کوئی عبارت پڑھتے ہیں یا کوئی نظم پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی لفظ ایسا ہوتا ہے جس کے بارے میں ہمیں معلومات نہیں ہوتی اور اس لفظ کو سمجھے بغیر ہمیں وہ عبارت یا اس کا مفہوم بھی سمجھ میں نہیں آتا تو پھر ہم کیا کرتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے جی ہاں ہم لغت کا استعمال کرتے ہیں یا ہم گوگل کا استعمال کرتے ہوئے تھسارس سے مدد لیتے ہیں اور اس کے مترادیف الفاظ ڈھونتے ہیں لغت کا استعمال بھی کرتے ہیں اگر آپ کو کسی بھی قسم کی دشواری ہے لغت کے استعمال میں تو اب دیکھئے کہ آج ہم اسی سے متعلق کچھ نہ کچھ نیا سیکھیں گے جی بالکل نمبر ایک ہم نے ایک سرگرمی کی جس میں ہم نے نام چیز جگہ کے بارے میں بات کی تو ہم اسم کی اقسام کے بارے میں آج بات کریں گے اور اسم کی اقسام میں سے بالہازِ بناوٹ اور بالہازِ بناوٹ اقسام اسم کی کون سی ہیں ان کی کیسے پہچان کی جا سکتی ہے آج ہم یہ سیکھیں گے ساتھ ہی کے معنی لغت میں کیسے تلاش کیے جا سکتے ہیں اور تسارس کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے ہم یہ بھی سیکھیں گے دیکھتے ہیں کہ اسم کی اقسام بناوٹ کے لحاظ سے کیسے سمجھی جا سکتی ہیں اس کی تعریف کیا ہے اور وہ کون کون سی ہیں بناوٹ کی وجہ سے الفاظ کو الگ الگ خانوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے مثلا بناوٹ کے لحاظ سے جن الفاظ کے آخر میں نہ آیا ہے وہ اسم مستر ہیں ویڈیو کو روکیے اور والفاظ لکھیے جن کے آخر میں نہ آتا ہو آگے بڑھتے ہیں بیٹھنا اب اس لفظ پہ غور کیجئے اگر اس لفظ کے آخر میں سے نہ ہٹا دیا جائے تو ہمارے پاس بچے گا بیٹھ یعنی فیل امر یعنی اسم مستر کی ایک خاص پہچان یہ ہے کہ اگر اس کے آخر میں سے نہ ہٹا دیا جائے تو ہمارے پاس فیل امر باقی رہ جاتا ہے اور مستر کی جو بنیادی پہچان ہے وہ یہی ہے کہ وہ حروف جن کے آخر میں نہ آتا ہو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اور کیا ہیں جو کسی مستر سے بنے ہیں وہ اسم مشتق ہیں وہ حروف جو کسی مستر سے بنے ہوں جیسے بیٹھنا سے بیٹھنے والا یا بیٹھا ہوا لکھنا سے لکھنے والا چلنا سے چلنے والا جبکہ وہ الفاظ جو کسی ٹھوس چیز کو ظاہر کر رہے ہوں وہ اسم جامد ہیں مثال کے طور پر کرسی پتھر دراخت یہ اسم جامد ہیں جامد یعنی جو چیز رکی ہوئی ہو جو چیز ٹھوس ہو جس کے لیے انگلیش میں سولیڈ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے سبق حوالدار لالک جان شہید کو غور سے پڑھنا ہے اور اس میں مستر اسم مستر اسم مشتق اور اسم جامد کی نشاندہی کرنی ہے ویڈیو کو روکیے اور کام مکمل کیجئے آگے بڑھتے ہیں بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ایک بچے کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ پورے سبق کو پڑھے اور اس میں سے حروف کو ڈھونڈے تو اسی مقصد کے لیے میں نے اس سرگرمی کو اس طرح سے مکمل کرنا ہے کہ میں جماعت کو تین حصوں میں تقسیم کر دوں گی ایک گروہ اسم مستر ڈھونڈے گا دوسرا گروہ اسم مشتق ڈھونڈے گا اور تیسرا گروہ اسم جامد کی نشاندہی کرے گا آگے بڑھتے ہیں جی یہ ہے وہ سبق جس کو پڑھ کے آپ نے اس میں سے اسم جامد اسم مشتق اور اسم مشتر تلاش کرنا ہے آگے بڑھتے ہیں دیکھئے گروہ ہی سرگرمی اب طلبہ کو دو دو کے گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا زیل میں دیئے گئے الفاظ میں اسم کی اقسام بالحاظ بناوٹ علیدہ علیدہ کی جائیں گی اور ان کو جملوں میں استعمال کیا جائے گا اسم کی اقسام بالحاظ بناوٹ آپ گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں آج ہم اس کی دہرائی کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو بتا دوں کہ اسم کی اقسام بالحاظ بناوٹ آپ کس طرح لہدہ کر سکتے ہیں اور انہیں کس طرح جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں آپ یہاں ایک خانہ بنائیں گے جس میں آپ لکھیں گے الفاظ دوسرا خانہ بنائیں گے جس میں لکھیں گے اسم کی اقسام اگر خانہ چھوٹا ہو تو آپ صرف اقسام بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں تیسرے خانے میں لکھیں گے جملے یہ آپ کا ایک جدول مکمل ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ ان میں سے ایک لفظ لکھئے جیسے میں لکھ رہی ہوں دیوار اب گروہی صورت میں تبدل خیال کیجئے اور بتائیے کہ دیوار اسم مصدر ہے اسم مشتق ہے یا اسم جامد ہے کیا دیوار کے آخر میں نہ آ رہا ہے نہیں اس کا مطلب اسم مصدر تو نکل گیا کیا دیوار کسی اسم مصدر سے بنا ہے نہیں اس لئے اسم مشتق بھی نکل گیا کیا دیوار ٹھوس چیز ہے جی ہاں اس لئے یہ آئے گا اسم جامد اب آپ اس کا جملہ بنائیں گے گھر کو مضبوطی دینے کے لئے دیوار بنائی جاتی ہے یا گھر کو مضبوطی دینے کے لئے جب دیوار بنائی جاتی ہے تو سمنٹ کا استعمال کیا جاتا ہے آپ کوئی بھی بامانی جملہ بنا سکتے ہیں اسی طرح آپ بتائیے کہ ہتھیار نواز آگیا پہنچ بڑھنا الجھائے اور تو آپ اسی اصول کو مدن نظر رکھئے کہ پہلے نا والے الفاظ کو اسم مصدر آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ میم اور سواد لکھ دیں مصدر وہ آپ کی آداشت کے لئے ہوگا جیسے میں نے پہنچنا تو میں اس پہ ایسے کر دیتی بڑھنا ایسے اس طرح سے آپ اوپر کاربن پینسل کا استعمال کرتے ہوئے لکھ لیں پھر آپ اپنا کام کریں تو کام میں پھر آپ کے یہ ہوگا کہ گندگی نہیں آئے گی بالا نویسی نہیں ہوگی صاف ستھرا کام ہوگا اور بیٹا ایک بات یاد رکھئے گا آپ لوگ پہلے تبادلہ خیال کریں اپنے دلائل سے بات کریں اس کے بعد آپ اسم کی جو بناوٹ کے لحاظ سے اقسام ہیں انہیں الگ الگ کریں پھر آپ جدول کی طرف آئیں پھر تحریر کی طرف آئیں اگر آپ نے تحریر کر لی اور پھر تبادلہ خیال کیا پھر تو جو کام ہے آپ کا اس میں وہ رہنمائی کر دیتی ہوں جی ہاں ہتھیار بھی اسم جامد ہے یہ میں نے جیم لکھ دیا نواز گیا نواز گیا کس سے بن رہا ہے نواز 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 گیا تو یہ ہوگا مشتق ٹھیک پہنچ پہنچ جیسے میں نے بتایا یہ مستر ہے بڑھنا یہ بھی اسم مستر ہے الجھائے الجھانا سے الجھائے تو یہ کسی مستر سے بنا ہے اس لئے یہ اسم مشتق ہے تو تو کا کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کوئی اسم مستر میں ہم دیکھ سکیں کہ تو مطالق کوئی لفظ ہے اس لئے تو اسم مستر نہیں ہے نہ ہی اسم مشتق ہے تو تو کیا ہوگا اسم جامد اب آپ الفاظ تحریر کریے اس کے بعد ان کی قسم بتائیے اور اس کے بعد اسے جملوں میں استعمال دیجئے آگے بٹھتے ہیں اب دیکھتے ہیں دوسرا ہمارا جو آج کا مقصد تھا کہ ہم لغت کا استعمال کرنا سیکھیں گے اردو لغت لغت کی اس کتاب کی جائے ایک ایسی کتاب ہے جس میں کسی زبان کے الفاظ کو وضاحت اور تلف 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 ترتیب حروف تحجی درج کیا گیا ہو یعنی اس میں زیر زبر کے ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ لفظ کا تلف کیا ہے معنی تو بتاتے ہی ہیں لفظ کی وضاحت تو بتاتے ہی ہیں لفظ کی ادائی کیسے ہے وہ بھی بتاتے ہیں اور کس ترتیب سے ہے حروف تحجی کے لحاظ سے مثال کے طور پہ اگر میں نے ایک لفظ تلاش کرنا ہے پہچان تو سب سے پہلے جو حروف شروع ہو رہے ہیں وہ علف سے ہوں گے اس کے بعد علف کے ساتھ علف تو میں تلاش کروں گی کتاب کے لغت کے پہچان پے والے حروف میں مجھے ملے گا اور پے میں سے بھی وہ حروف جو پے کے ہے کے ساتھ حروف ہیں ان میں مجھے لفظ پہچان ملے گا اس کا مطلب اور اس کا تلفظ مجھے وہاں مل جائے اب دیکھئے تلوہ نے کرنا واضح طور پہ نظر نہیں بھی آ رہے تو یہ آپ درسی کتاب میں جو سبق ہے آپ کا حوالدار لالک جان شہید اس میں موجود ہیں اس کو دیکھئے سبق کو اس میں یہ آپ کوئی الفاظ مل جائیں گے ان کے الفاظ کے معنی تلاش کیجئے اور لکھئے ویڈیو کو روکیں اور کام مکمل کریں جی اب ہم آگے دیکھتے ہیں دوسری چیز ہے تحسارس یہ کیا ہے اور اس کی کیا پہچان ہے تعریف کیا ہے تحسارس یونانی زبان سے انگریزی میں آیا ہے اور اس کا بنیادی مطلب ہے زخیرہ یا خزینہ بعد میں یہ لفظ خزینہ الفاظ کے معنی میں استعمال ہونے لگا اور آج ہم تحسارس سے مراد ایک ایسی ڈکشنری لیتے ہیں جس کا بنیادی کام کیا ہے مطلب معلوم کرنے کی بجائے مترادف معلوم کرنے میں کیونکہ بعض وقت جب آپ تحریر کرتے ہیں لکھ رہے ہیں تو ہوتا یہ کہ آپ کو نئے سے نئے الفاظ سیکھنے ہے اور نئے سے نئے الفاظ استعمال کرنے تو اس کے لیے یہ ایک بہترین آپ کے پاس موجود ہے کہ تحسارس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ اس کا آپ کے سامنے انٹرفیس ہے آپ نے گوگل سے نکال سکتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھئے تحسارس اردو یہ دیکھئے اردو کے الفاظ تلاش کرنے کے لیے اردو تحسارس ڈاٹ کوم پہ آپ جائیے آپ کے سامنے یہ انٹرفیس آئے گا پھر آپ یہ سرچ بار میں آپ ادھر کلک کریں گے اور پھر اس کے بعد اپنی لینگویج کو تبدیل کر دیں گے اردو میں اور پھر اردو میں تبدیل کر کے آپ وہ لفظ جو آپ کو تلاش کرنا ہے جس سے متعلقہ لفظ آپ وہ لکھیں گے تو اس کے گروہ ہی لفظ دیکھئے متشابہ الفاظ جی متشابہ الفاظ جو ہیں اس کے وہ آپ کے سامنے آجیں گے کہ سہارا کے کون کون سے ہیں اس کے علاوہ بعض اوقات تو کچھ ویب سائٹ تو اتنی بہترین ہیں جیسے ریخت ڈاٹ کوم ایک ویب سائٹ ہے اس کے اوپر بھی آپ جب کوئی لفظ لکھتے ہیں تو اس کو معنی بھی بتاتی ہے حتیٰ کہ کسی استاد شاعر نے اگر وہ لفظ اپنے کسی شیئر میں استعمال کی ہے تو وہ حوالے کے طور پہ اشار بھی بتاتی ہے ریخت ڈاٹ کوم میں یہاں لکھ دیتی ہوں جی ریخت ڈاٹ کوم اب آپ کیسے سیکھیں گے اس کام کو جب تک انسان کوئی کام خود نہیں کرتا وہ اس کو سیکھ نہیں پاتا میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ اس طرح تلاش کر سکتے ہیں اب آپ کا کام ہے کہ آپ نے تلاش کر کے ہمیں بتانا ہے کہ یہ آپ نے کام کیا ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ آپ جو